نیکس ہمارا ٹاپک ہے جی سوٹس ڈیٹا انٹری ڈیوائسز ہم نے پڑھنی ہے اب پوائنٹنگ ڈیوائسز اور سوٹس ڈیٹا انٹری ڈیوائسز اس کا ڈیفرنس آپ کو کلیر ہونا چاہیے پوائنٹنگ جس نے پوائنٹ کرنا ہے چھیک ہے جس نے کرسر کی مومنٹ کو کنٹرول کرنا ہے یا ٹچ سکرین کی ہم بات کرتے تھے تو جہاں پہ ہم ٹچ کریں گے صرف وہیں پہ کوئی کام ہونا ہے لیکن سوٹس ڈیٹا انٹری ڈیوائسز ایسی ڈیوائسز ہیں جو ڈیٹا کو سکین کریں گے موسٹ کومن اگزامپل ہم اپنے موبائل سے جو اپنی ایمیج کلک کرتے ہیں بیسیکلی وہ سکین کر لیتی ہے ہماری ساری انوائرمنٹ اور اسے جو ہے وہ کیپچر کر کے موبائل کے اندر سیف کر دیتی ہے آپ نے فوٹو کاپنگ شاپس کے اوپر سکینرز دیکھے ہوں گے جہاں سے ہم فوٹو کاپی کراتے ہیں تو وہ مشین کے اوپر جو ہے وہ الٹا کر کے کوئی بھی ڈاکومنٹ رکھتے ہیں جس کے فوٹو کاپی نکال لی ہے ایک لیزر لائر جو ہے وہ گزرتی ہے یعنی بیسیکلی اس ٹائم کے اوپر سکیننگ جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے تو سوٹس ڈیٹا انٹری ڈیوائسز ایسی انٹری ڈیوائسز ہیں جو ڈیٹا کو کمپیوٹر میں انٹر کریں گے یعنی یہ بھی انپوٹ لینے کا کام کریں گے قراصلور انپوٹ ڈیوائسز ہی ہے جن میں ان کی دو تنہار آلاخت ہیں یا سکیننگ ڈیوائسز یا آدیو ویڈیو ڈیوائسز اب ٹیکسٹ جو ہے وہ سکیننگ ڈیوائسز کے اندر ہم ڈیل کریں گے جو بھی چیز ڈیٹن ہوگی جو ٹیکسٹ ہوگی اور جو آرڈیو فارم میں یا ویڈیو فارم میں سکین ہو رہا ہوگا اسے ہم آڈیو ویڈیو ڈیوائسز کے اندر جو ہے وہ ڈیل کریں گے تو سب سے پہلے جو ہے وہ بارکوڈ ریڈر کو دیکھ لیتے ہیں موسٹ کومن یہ جو ورٹیکل لائنز یہ آپ کو نظر آ رہی ہیں آپ نے لازمان دیکھی ہوگی کسی پروڈکٹ کے اوپر پرائس ٹیک کی فارم کے اندر ٹھیک ہے تو یہ سب سے پہلا جو موسٹ کومن سکیننگ ڈیوائس سورس ڈیٹا ایٹری ڈیوائس ہے سکیننگ ڈیوائس ہے وہ ہے جی بارکوڈ ریڈر بارکوڈ ریڈر کے اندر لیزر بیم یوز ہو رہی ہوتی ہے اب بارکوڈ ریڈر کو سمجھنے سے پہلے ضروری آپ سمجھیں گے بارکوڈ کیا ہے بارکوڈ بیسیکلی جو ہے وہ ورٹیکل لائنز ہوتی ہیں ڈیفرنٹ سپیسیز کی ڈیفرنٹ ویٹس کی جو پروڈکٹس کے اوپر جو بھی مارکٹ میں اویلیبل ہیں ان کے اوپر شپی ہوتی ہیں اب اس بارکوڈ کے اندر اور اس بارکوڈ سسٹم کو ہم کہتے ہیں جی یونیورسل پروڈکٹ کوڈ یوپی سی اس کے اندر بیسیکلی جو ہے وہ مینوفیکچرر نے جو ہے وہ ڈیٹا ہائیڈ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ پرائس بھی ہو سکتی ہے اس پروڈکٹ کے وہ اس پروڈکٹ کی کوئی بھی ڈسکریپشن جو ہے وہ ہو سکتی ہے اب اس بارکوڈ کو اگر ہم نے ریڈ کرنا ہے تو ہمیں چاہیے ہوگا جی ایک بارکوڈ ریڈ جو ریڈ کرے گا اور ٹرانسلیٹ کر دے گا ڈیجیٹل سکنلز کے اندر کنورٹ کر دے گا ڈیجیٹل سکنلز کے اندر کنورٹ کر دے گا ڈیجیٹل سکنلز کے اندر کنورٹ کر دے گا بارکوڈ کے اندر جو بھی انفرمیشن ہیڈن ہے اور کمپیوٹر اس ڈیجیٹل فارم کو انڈرسٹینڈ کر لے گا اور نیکسٹ پروسیسنگ جو ہے وہ ہماری ہوگی اگلا ہے جی مارک انڈ ریکنیشن ڈیوائسیز یہ الگ سے ایک سب کٹیگری سٹارٹ ہو رہی ہے اب ہمارے پاس سوٹ زیٹا انٹری ڈیوائسیز کی جو ڈیل کریں گی مارک سے یا کریکٹر کی ریکنیشن سے جن میں سب سے پہلے ہے ہمارے پاس مائی سی آر یہاں پہ جو ایمیج آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ایک بینک کا چیک ہے اس بینک کے چیک کے اندر کچھ کریکٹر ایسے ہوتے ہیں جو میگنیٹک انک سے پرینٹ ہوتے ہیں صحیح ہے جس کے اندر انفرمیشن ہیڈن ہوتی ہے کہ یہ کس کا اکاؤنٹ ہے اس کا اکاؤنٹ نمبر کیا ہے اس کے اکاؤنٹ میں کیا بیلنس جو ہے وہ پڑا ہے تو پہلی ڈیوائس میں مارک انڈ کریکٹر ریکنیشن میں وہ ہے جی ایمائی سی آر ایمائی سی آر ابریویشن ہے میگنیٹک انک کریکٹر ریکنیشن ریڈر کی یہ ریڈ کرتا ہے پرینٹی ٹیکسٹ وہ پرینٹی ٹیکسٹ جو میگنیٹائز انک سے لکھا ہوا ہے اب یہ انک جو ہم فوٹو کاپی یا پرینٹ سے نکلواتے ہیں یہ میگنیٹائز نہیں ہے میگنیٹائز انک وہ ہے اس کی اکزامپل آپ لیں جو نوٹس کے اوپر ہیں جو ہم اصل اور نکل نوٹ کی پہچان کرتے ہیں وہ ہم ایک گولڈن سی سٹریپ کو چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ تار ہے یا نہیں تو بیسکلی یہ میگنیٹک کی جو ہے وہ اکزامپل ہے یہ بینک جو ہے وہ ایمائی سی آر کو یوز کرتے ہیں جب وہ چیک پروسیسنگ کرتے ہیں یہاں پہ چیک کی سپیلنگ غلط ہے آپ نے ٹھیک کر لینے ہے جو بینک والا چیک ہوتا ہے ہر چیک کے اندر جو ہے وہ ایمائی سی آر کریکٹر ہوتے ہیں جو لیفٹ لور ایج پہ لکھے ہوتے ہیں جو آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں چیک کا راؤٹنگ نمبر اے بی اے نمبر اور چیک نمبر اور یہ چیزیں یہ کریکٹر جو ہیں وہ چیک نمبر بینک نمبر اور اکاؤنٹ نمبر کو ریپریزنٹ کرتے ہیں ہم نے پڑھا ہے ابھی ایمائی سی آر مگنیٹک انک سے پرنٹیڈ کریکٹر وہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں اور نمبرز یا ایلفہ بیٹس او سی آر اپٹیکل کریکٹر ایک اگنیشن او سی آر ریڈ کرتا ہے کریکٹر جو پرٹیکلر فونٹ میں لکھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو ڈیفرنٹ سٹائلنگ کے اندر لکھے ہوں گے جیسے دیکھیں یہاں پہ اے بی سی یا ڈالر کا سیمبل ہے یا ون ٹو تھری تھوڑی سٹائلیش ہے صحیح ہے تو او سی آر جو ہے وہ انہیں ریڈ کرتا ہے او سی آر ڈیوائسز کے اندر ایک چھوٹا سا سکینر لگا ہوتا ہے جو کریکٹرز کو ریڈ کرتا ہے اور یہ کریکٹرز جو ہیں وہ یوٹیلٹی بلز یا پرائس ٹیکس کے اوپر لگے ہوتے ہیں ٹھیک ہے بلکل سیمبل ہے اس میں کوئی بھی جو ہے وہ ٹیکنیکل پوائنٹ نہیں ہے نیکسٹ ہے جی او ایم آر او ایم آر سمجھنے سے پہلے آپ ذرا نیچے ایک گھور کریں تو آپ کو رون نمبر اور ایم سی کیوز ایسی شیٹ آپ جو ہیں وہ بورڈ کے ایکزیم اٹیمٹ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں جہاں پہ آپ ایم سی کیوز کے انسر ببلز کے اندر فیل کرتے ہو تو جہاں پہ لیس نمبر آف پیپرز ہیں یا ڈیٹا ہے وہ تو مارکنگ سے ہینڈل ہو جاتا ہے پیپر ایکزامینر یا پیپر چیکر جو ہے وہ چیک کر لیتا ہے ٹھیک ہے ہنڈرڈ یا تھاؤزن تک کی جہاں پہ بات ہو لیکن جو کمپیٹیٹیو ایکزیمز ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ ففٹی تھاؤزن پلس میں بھی ہو سکتا ہے تو ان ففٹی تھاؤزن پیپرز کو یومن تو چیک نہیں کر سکتا ان کے لیے جو ہے پھر او ایم آر سافٹ ویئر یوز کیا جاتا ہے یہ او ایم آر سافٹ ویئر میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے او ایم آر سافٹ ویئر کے اندر جو ہے آپ کی کریکٹڈ فیلڈ ببلز جو ہیں وہ فیل ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ جو ہیں جب کس شیٹ کے اوپر چھپتے ہیں تو کمپیریزن ہو جاتا ہے کہ کتنا ڈیفرینس ہے اور اسی سے آپ کے مانکس جو ہیں وہ کلکولیٹ ہو جاتے ہیں یعنی آپ اس کی اگزامپل ہیں جیسے ہاں وہ مہنی لگوانے کے لیے گرلز جو ہے وہ ایک چھپا سسٹم ہوتا ہے نا بچپن میں سب نے دیکھا ہوگا تو بیسیکلی وہ کیا ہوتا ہے جو بھی چیز ہے وہ چھاپ دینی ہے وہ پرنٹ کر دینی ہے جہاں جہاں جو نشان ہے اسی طرح اوامر کے اندر جو ہے وہ ہوتا ہے اپٹیکل مارک ریگنیشن جو ہے وہ مارک سینسنگ ڈیوائس بھی بولی جاتی ہے اس میں لائٹ بیم یوز ہوتی ہے جو ڈیٹا کو ریڈ کرتی ہے اور ڈیٹا کو ڈیجیٹل سگنل میں کنورٹ کر دیتی ہے اور ڈیجیٹل سگنل کمپیوٹر کے پاس چلے جاتے ہیں اوامر نے یا سرکل ڈیٹیکٹ کرنے ہوتے ہیں یا ریکٹینگل اور بیسی موسٹلی جو ہے وہ سرکل ہی رکھے جاتے ہیں ایسے ٹیسٹ کے اندر سیٹ اور گری یہ دو ٹیسٹنگ سرویسیز ہیں یہ دو ٹیسٹ ہیں جو پاکستان میں کنڈکٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ ان کی اگزامپل دی گئی ہے یہ ملٹیپل چوئس ٹیسٹ جیسے سیٹ اور گری ہے سٹوڈنٹ کے آنس سٹوڈنٹ جو ہے وہ کوسٹن کے آنسر جو ہیں وہ سرکل میں فیل کرتے ہیں تو او ایم آر ڈیوائیس جو ہے وہ آنسر شیٹ کو ریڈ کرتی ہے اور ایویلویٹ کرتی ہے کہ اس نے کتنے غلط کی ہیں کتنے صحیح کی ہیں کلیر نیکس جو ہے وہ ہمارے پاس ہے جی مگنیٹک سٹریپ کارڈ مگنیٹک سٹریپ کارڈ ایٹی ایم کارڈ جن لوگوں نے دیکھا ہوگا مگنیٹک سٹریپ کارڈوں نے ازلی سمجھ آ جائے گا مگنیٹک سٹریپ کارڈ کے اندر جو ہے وہ مگنیٹک لی انکوڈی ڈیٹا ہوتا ہے اب آپ نے مکس نہیں کر دے آپ کہیں گے جی ہم نے تو پڑھا تھا مائی سی آر میں بھی مگنیٹائز انک سے لکھا ہوا ڈیٹا ہے یہاں بھی جو ہے مگنیٹک سٹریپ کارڈ کے اندر ڈیٹا جو ہے وہ کسی کارڈ کی بیک کے اوپر ہے وہاں پہ چیک کے اوپر تھا یہاں پہ ایک پلاسٹیک کارڈ ہوتا ہے جس کی بیک کے اوپر مگنیٹک لی مگنیٹک سٹریپ کی فارم میں کوئی ڈیٹا جو ہے وہ انکوڈیڈ ہوتا ہے پلا جیسے کہ پرسنل آئیڈنٹیٹی کارڈ ہے آئیڈی کارڈ آپ دیکھتے ہو جو سمارٹ کارڈ ہے وہاں پہ جو نشان بنا ہوتا ہے جی ڈیفرینٹ آپ کی انفرمیشن جو لکھی ہوتی ہے آپ کے آئیڈی کارڈ کے اوپر وہ مگنیٹک سٹریپ کارڈ ہوتا ہے بیسیکلی مگنیٹک سٹریپ کارڈ جو ہے وہ پرسنل ڈیٹیلز کو کارڈ کے اونر کی سٹور کر لیتے ہیں اور انفرمیشن کو سیکیور وے کے اندر ایکسیس کرنے کے لیے جو ہے وہ یوز کیے جاتے ہیں اگلی چیز ہے جی سمارٹ کارڈ سمارٹ کارڈ اور مگنیٹک سٹریپ کارڈ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں یہ ڈیفرینس ان میں تھوڑا سا ہے سمارٹ کارڈ جو ہے وہ کریڈٹ کارڈ یا ایٹی ایم کارڈ کی طرح کے ہوتے ہیں ان میں ایک مایکرو پروسیسر لگا ہوتا ہے اب یہ وہ مایکرو پروسیسر ہے جو آپ اپنی سیم کو دیکھیں اور اس پہ آپ کو گولڈن سا حصہ نظر آتا ہے آپ سمارٹ آئی ڈی کارڈ کو دیکھیں وہاں پہ ایک گولڈن سا حصہ نظر آتا ہے ٹھیک ہے تو ایک مایکرو پروسیسر اور میمری چپ لگی ہوتی ہے جو اس کارڈ میں امبیڈڈ ہے اب مایکرو پروسیسر اور میموری چپ کا زگر ہم نے سٹریپ کارڈ میں نہیں کیا کیونکہ اس میں یہ چیز نہیں ہوتی اس کارڈ کو ہم کسی سپیشل کارڈ ریڈر کے اندر انزرٹ کرتے ہیں کارڈ ریڈر جو ہے وہ ریڈ کر لیتا ہے جو کونٹنٹ بھی ہیڈن ہوتا ہے کس کے اندر ہیڈن ہوتا ہے جی مائکرو پروسیسر کے اندر موبائل سیم کارڈ جو ہیں اور ایٹی ایم کارڈ جو ہیں وہ دو اس کی ایکزامپل ہیں ہمارے پاس ہم نے سٹارٹ کی ہیں سورس ڈیٹ اینٹری ڈیوائسیز جن میں ہم نے پہلی سٹارٹ کی ہیں جس سکیننگ ڈیوائسیز سکیننگ ڈیوائسیز میں ایک سب ٹاپک آ گیا تھا جو کیا تھا مارک اینڈ کریکٹر ریگنیشن کا یہاں تک جو ہے وہ ہم نے اپنا لیکچر جو ہے وہ کور کر لیا ہے